السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فورڈ وسیم رزوی یو پی وقف بورڈ کے ایکس چیئرمن نے ایک پی آئیل داخل کیا سپریم کورٹ میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں قرآن سے نکال دی جائے کیونکہ یہ آیتیں آتنگ وات سکھاتی ہیں میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بارہ پروف سرکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو وہ اگر ایک اوپن مائنڈ سے اگر سوچے تو اسے دکھائی دے گا کہ یہ پورا کے پورا ٹاپک کتنا ظلم کتنے نائنصافی اور کتنی بڑے بیوکوفی کی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائپ کی کیمپینز کوئی نئی بات نہیں ہے وشوہ ہندو پریشت کی دوہزار دو کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس ٹائپ کا ڈیمانڈ کیا تھا اور نائنٹین ایٹی فائی میں چاندمل چوپڑا نے اس ٹائپ کا آلڈیڈی ایک پیٹیشن فائل کیا ہے جو آلڈیڈی ریجیکٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے بارہ ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں میں سارے دھرم کے بھائیوں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ایک بار ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن خود کھول کر پڑھئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو قرآن کے ڈاؤنلوڈ کے لنکس ملیں گے آپ جس کسی زبان کو جانتے ہیں آپ اپنی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ ڈائریکلی ایک بار سمجھ لیں اسلام کیا سکھاتا ہے اور ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی جس کے اندر آپ کو اسلام کا ایک بریف مختصر انٹرڈکشن دیا گیا ہے پوائنٹ نمبر ون قرآن سورة توبہ سورہ نو آیت نمبر پانچ پر یہ اوبجیکشن اٹھائے جاتا ہے اور وہی گھسا پیٹا اوبجیکشن ہے جس کا جواب ہم لوگ سالوں سال سے الحمدللہ دے رہے ہیں اس آیت میں یہ دیا ہے کہ مشرقوں کا قتل کرو لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس پس منظر کی بات ہو رہی ہے کس بیکگران میں بات ہو رہی ہے اگر آپ بیکگران پڑھے سورة توبہ سورہ نائن آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے نارمل حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے پوائن نمبر دو تو اسلام نے سکھایا کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ سارے انسان ایک بھائچارگی کا حصہ ہے ایک برادہ ہڈ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کے پاس بھی حق ہے رائٹ ہے اور سیفٹی آف لائف اور سیفٹی آف پراپٹی کی اس کی پراپٹی سیف رہے اس کے دھر میں اسے آزادی دی گئی ہے صاف کیا جائے گا عورتوں کی عزت کی جائے گی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے گا اور ان کے لیے دعا کی جائے گی پوائن نمبر تین قرآن کی چھبیس آیتیں بتائی جا رہی ہے جنگ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چالیس قانون انڈیا کے رکھنا چاہتا ہوں چودہ قانون آئی پی سی کے انڈر میں جس میں موت کی سزا دی گئی ہے اور چھبیس قانون نون آئی پی سی لاز کے انڈر جس کے انڈر موت کی سزا دی گئی ہے اب اگر کوئی ہم پر اوبجیکشن اٹھائے کہ انڈیا میں تو لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے قانون کے تحت اور صرف قانون نہیں پریکٹیکل طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار لوگوں کا قتل کر دیا گیا تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے ہم لوگ جواب دیں گے کہ آپ قتل کی بات تو کہہ رہے ہو کس وجہ سے قتل کیا جائے وہ نہیں کہہ رہے ہو یہ تو نائنصافی کی بات ہے کہ ہاں یس ایسے چالیس قانون ہیں انڈیا میں جس کے اندر موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن مجرموں کا دی جاتی ہے جن کا جرم ثابت ہو جائے اور ہاں یہ چار جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو نربھیا کیس کے اندر بہت ہی بترین قسم کے ریپ کیس میں انوالو تھے ان کو بھی ہٹ سال بعد جا کے سزا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو پس منظر سے بیگراؤنڈ سے نکال کر کے بتایا جائے تو ایسا لگے گا یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے پوائنٹ نمبر چار ہمارے خود کے پرائم منسٹر نے بالا کوٹ سٹرائکز کے ٹائم پر کہا تھا کہ ہمارا صدھان تو یہ ہے کہ ہم گھر میں گھس کر مارتے ہیں اب آپ بتاؤ اس بات کو اگر پس منظر سے ہٹا کر کے جب پرائم منسٹر صاحب پاکستان گئے تھے وہاں پہ جا کے فٹ کیا جائے یا انڈیا پاکستان کی جب میچ چل رہی ہے وہاں پہ فٹ کر دیا جائے تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی پوائنٹ نمبر پانچ آپ یہ فوٹوز دیکھئے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے لوگ ڈاؤن ان فورس کرنے کے لیے بہت طاقت کا استعمائی کیا اب کوئی اگر یہ فوٹوز کو پس منظر سے ہٹا کر کے بولے کہ انڈیا کی پولیس تو ایسی ہے چلتے رسے چلتے لوگوں کو مارتی جا جا کر ڈنڈے تو پھر ہم کہیں گے یہ تو بہت برا لگے گا ایسا لگے گا کہ کیسی پولیس ہے لیکن وہ ایک کام کر رہے تھے ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ ڈیوٹی کے تحت انہوں نے کیا میں پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز کو اگر پس منظر بیک گراؤنڈ سے نکال کر کے بیان کیا جائے تو بہت بڑا ظلم لگنے لگتا ہے پوائنٹ نمبر چھیک آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں ایسی باتیں تو سب دھرم کی کتابوں میں ہیں آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں مثالیں بھگوہ گیتہ سے بائبل سے دیتا ہوں کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں چیپٹر ٹو و ستھٹی سیون میں دیا ہے یود میں مارا جا کر سوارگ کو پرابت ہوگا آپ خود کور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتابوں کا مہا بھارت کا بھگوہ گیتہ کا سنٹرل ٹیم کیا ہے کس پسمنظر کس بیگرانڈ میں باتیں ہو رہی ہیں یقینا جنگ کی بات ہو رہی ہے جنگ کے ماحول میں بات ہو رہی ہے ایک دو نہیں ہنڈریڈز آف ورسز ہے جنگ کے ماحول کے اندر جنگ کی بات اسی وجہ سے نومبر دوہزار گیارہ کی بات ہے رشیہ کے اندر بھگوہ گیتہ کو بین کرنے کا پیٹیشن فائل کیا گیا تھا جو وہاں پر بیٹر سنس پریویلڈ اور وہاں کے جج نے جا کر کے فائنلی ریجیکٹ کیا اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوئی ہے اور ہم پھر ایک بار امید کرتے ہیں اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوگی کرشن بائبل میں پڑھئی ہے جیرمائیہ چیٹر فورٹی ایٹ ورس ٹین شراپت ہے وہ جو اپنی تلوار کو لہو بہانے سے روک رکھتا ہے دیوٹرانمی چیٹر ٹوینٹی ورس ٹین ان میں سے کسی پرانی کو جیوت مت چھوڑنا ایک دو نہیں ایسے کئی سارے ورسز ہے کرشن بائبل میں اور یہ ورسز نے کروسیڈرز کو انسپائر بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے جا کر جو خون خرابہ اور قتل عام کیا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دو ہزار چار میں جا کر پوپ جان پول ٹو نے معافی تک مانگی تھی یہ ورسز کو اپنے پس منظر سے نکال کر کے اگر کسی کو غلط میننگ نکالنا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب دھرم میں جو ایسے ٹائپ کی چیزیں لے کر کے اپنے آتنگواہات کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن وہ دھرم ایکچولی کیا سکھاتا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے قرآن میں یہ دیا ہے کہ کافر کا قتل کرو یہ بات تو بہت فیمس کر دیتے ہیں لوگ لیکن یہ بات کوئی نہیں بولتا کہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کہ اگر مسلم کے دو گروہ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلاح کراؤ اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو تم سب کے سب اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ قتال کرو جنگ کرو لڑو مسلم کے ساتھ بھی لڑنے سکھایا گیا ہے انصاف کے لئے بلکہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے اے ایمان بالوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے گواہ بن کر چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے ماباپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو اور چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے پائن نمبر آنٹ جو لوگ اس طرح سے جنگ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں قرآن میں جو حدیثیں ہیں ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ لوگ ایکچولی اسلام کا انٹرکشن ہی نہیں جانتے اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ تو سکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ایٹکٹ سکھاتا ہے آداب سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے ہمیں ڈائٹری لاؤس کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے توائلٹ میں کیسے جانا ہے صفاف صفائی کیسے رکھنا ہے زندگی کیسے جینی ہے مارڈ لائف کیسے چلنی ہے انہیریٹنز کیسے بٹنی ہے بزنس کیسے کرنا ہے پرسنل لاؤس کیسے چریں گے کرمنل لاؤس کیسے ہوں گے اور وار بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی گائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام ایک انڈیویجول کا مذہب بھی ہے ایک سوسائٹی کا مذہب بھی ہے اور ایک کنٹری کا مذہب بھی ہو سکتا ہے اب آپ خود بتاؤ کیا ایک کنٹری آرمی نہیں رکھتی تو کیا یہ پیس کے خلاف ہے کیا ایک کنٹری پولیس فورس نہیں رکھتی کیا یہ بھی پیس کے خلاف ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آرمی یہ پولیس فورس یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے اسی طرح اسلام میں جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ اسلام کا کور گول اہم گول جو بیسس ہے امن قائم کرنا شانتی قائم کرنا دنیا میں اس میں ان مقصد کے لیے ہے ظلم زیادتی ٹیرررزم آپریشن کے لیے نہیں ہے پوائنٹ نمبر نو اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو لوگ آتنکواد کرتے ہیں وہ لوگ تو جنت نہیں جا سکتے جہاد اور آتنکواد میں بہت بڑا فرق ہے جہاد ایک افیشل گورمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے آتنکواد ایک انڈیویجول ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہوتی ہے جہاد میں ایک لیجیٹمیٹ وار میں جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں جو ملٹری وار میں لڑنے آئے ہیں ان سے لڑایا آتا ہے آتنکواد میں سیویلینز کو مارایا آتا ہے جہاد کے اندر رولز ہے سٹرک رولز ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ فالو کریں گے نہیں تو وہ چیز اسلام کے اندر ٹوٹل ہرام و منع ہے آتنکواد کے اندر کوئی لاز نہیں ہوتے جہاد اوپنلی ڈیکلیئر کر کے ہوتا ہے آتنکواد تیکرٹلی ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں میں فرق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو کنسپٹ کیا ہے اسلام نے بلکل یہ چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی انسان جہاد کے نام میں جا کر کے کسی معصوم کا قتل کرے ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا پوائنٹ نمبر دس تو میرے بھائیوں میرے بہنیں بات آتی ہے یہاں پر سمجھ کیا سمجھتے ہیں لوگ انڈیا کے اندر علماء اکرام نے مسلم علماء نے کئی سارے فتوے دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کانفرنسز میں ستر ہزار علماء فتوہ دے رہے ہیں ایک ہزار علماء فتوہ دے ہیں سب نے مل کر فتوہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی اجازت نہیں ہے صرف انڈیا ہی نہیں بھئی کیا آپ انٹرنیشنل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان آتنکواد کو اپوس کرنے میں یونانمس ہے سب کے سب ایک ساتھ میں کسی نے یہ آیتوں سے آتنکواد نہیں سمجھایا پوائنٹ نمبر گیارہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں ہیں جو ابو بکر ردلان ہیں عمر اور عثمان ردلان ہم اجمعین یہ سب نے قرآن کے اندر داخل کیا وہ لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک انیمیٹیبل سٹائل ہے ایک ایسی سٹائل ہے جو کوئی انسان کوپی نہیں کر سکتا ہے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے فاتو بی سورت میں مس لی ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی اور اس چیلنج کو تاریخ گواہ ہے پوری انسانی ہسٹری میں چودہ سو سال گزر گئے کوئی ایک ایسی سورہ ایک ایسا چپٹر نہیں لیا گیا ہے جو قرآن کی چپٹرز کو میچ کرے دیکھئے قرآن آرابک میں ہے ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھنے کے لیے جو ایرابک جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اور ایرابک جاننے والے مسلمز اور نور مسلمز دونوں موجود ہیں دنیا میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایرابک لینگویج کا ایک لیول ہوتا ہے جسے بلاغہ کہتے ہیں وہ بلاغہ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیوائن ریولیشن ہے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور انسانی ایفورٹ دیکھ جاتا ہے کہ انسانی ایفورٹ ہے آپ خود بتاؤ وہ چھبیس آئیتیں ہیں کیسے مکس ہو کے رہ گئی کیسے ممکن ہے یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے اندر آ جائے اور چودہ سو سال میں یہ بات کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بس آج جا کر کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر بارہ قرآن ایک پروٹیکٹڈ کتاب ہے ایک محفوظ کتاب ہے اس کی پرانی منسکرپس موجود ہیں جو انچینجڈ ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ قرآن ویسا کے ویسا ہے ہر زمانے اور دور کے اندر کئی سارے لوگوں کو قرآن بائہارٹ رہا ہے چودہ سو سال سے اگر آپ آج دیکھیں ملینز اف لوگ ملیں گے جنہیں قرآن پورا کے پورا بائہارٹ ہے ہر مسلم مسجد کے اندر آپ کو ایک امام ملے گا کئی لوگ ملیں گے جنہیں پورا قرآن یاد ہوتا ہے اگر قرآن کے انٹرنیشنل طور پر سب کے سب نسکے بھی بین کر دیے جائے یہ کتاب انسانی سینوں میں ہے یہ کتاب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کے اندر کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا اس میں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا آخر میں میں مسلم برادر سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے چیپ پبلسٹی سٹنٹ کو ہمیں اہمیت نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے وقت پر ہمارے کنٹری کے لوگ ہی نہیں دنیا کے لوگوں کو قرآن کا انٹرنکشن دینا چاہیے تاکہ وہ خود قرآن پڑھیں قرآن کو جانیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس برائی کا اچھائی سے جواب دینا ہے شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں شکریہ